رام رام سبھی کو اور ایک کمپنی جو کی ائر کارگو کا کام کرتی ہے ائر کارگو مطلب سامان کو ہوای جہاز کے درو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام یہ کمپنی کرتی ہے اور اسی سے پیسے کماتی ہے یہ کمپنی سٹاک مارکٹ سے پیسہ اٹھانا چاہ رہی ہے لگ بگ چھوٹر کروڑ روپے سیونٹی فور کروڑ روپیز اور اس کا جو کمپنی کا آئی پیو آنے والا ہے دو اگر سے چھے اگر کے بیچ میں کھلنے والا ہے ایک سو آٹھ کا کمپنی نے کٹ آف پرائس سیٹ کیا ہے اور آپ کو ایک آئی پی کی فائل ایک لوٹ کے ساتھ مناکانے کے لیے ایک لاکھ ماتی جار چھوٹر پیس پڑھنے والی ہے یہ کمپنی کس طریقے سے کام کرتی ہے پاسٹ میں کری ہے کیا پوزیٹیوز ہیں کیا نیگٹیوز ہیں کمپنی کے اس کی ہم چرچہ اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اور فیوچر میں کس طریقے سے چل سکتی ہے کمپ ریڈکشن کرنے والے ہیں اگر بیسک ڈیٹیل سے ہم نے بھی چرچہ کی تھی کمپنی کا سٹوک مارکٹ میں جو لیسٹنگ ہے وہ 9 اگرس 2014 تک ہو جائے گا نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں کمپنی کا جو مارکٹ پورا لگایا جارہا ہے ویڈلیو لگایا جارہا ہے مارکٹ کیپ لگایا جارہا ہے وہ ہے 270 کروڑ روپی 270 کروڑ روپی کی کمپنی بنا ہی جا رہی ہے بتا ہی جا رہی ہے اتنے روپے کی ہے جسے ساب سے شیئر پرائس سیٹ کیا گیا وہ یہ مہنگا ہے کی سستہ ہے وہ تو آگے ڈیسائیڈ کرتے ہیں نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں کمپنی یوزولی آج کے دن جو کام کر رہی ہے وہ جو کارگو ہوتا ہے جو سامان ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سنگاپور انڈونیشیا برونی سنگاپور مین پوزشن ہے جہاں پر کمپنی مال سپلائی کرتی ہے انڈیا کے اندر بھی سپلائی کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انڈیا کے اندر میں ہی اور یوزولی آہ سرویس ایجنٹ بھی ایس ایجنٹ بھی کمپنی کام کرتی ہے جنرل سیلس سرویس ایجنٹ نیکسٹ اگر دیکھ لیتے ہیں کہ اب کمپنی جو پیسہ اٹھانا چاری سٹوک مارکیٹس ہے تو جو مالک لوگ کمپنی کے اب تک ان کے پاس میں جو شیئر ہولڈنگ کمپنی کے اب تک تھی وہ فیفٹی نائن پرسنٹ کے آس پاس میں تھی اور آئی پیو کے بعد میں جو لگ بھا کمپنی کے شیئر ہولڈنگ ہے وہ فورٹی ٹو فورٹی ٹری پرسنٹ کے آس پاس میں رہ جانے والی ہے you can calculate on your basis on as per your calculation as well میں نے فورٹی ٹری پرسنٹ آیا نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں تو اب کمپنی کیوں پیسے اٹھا رہی ہے تو بولے کہ ہمیں دو ائرپورٹ ائرکرافٹ جو ہوتے ہیں وہ لیز پر لینے ہیں جس کی جو کوسٹنگ سٹرکچر ہے وہ کچھ ہمیں کافی مہنگی پڑ رہی ہے تو یہ انہوں نے کوسٹنگ سٹرکچر بتایا ہے کہ جس میں 42 کلوٹ روپے تو ہمیں دو ائرکرافٹ جو ہیں اور لیز پر لینے ہیں اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے ساتھ میں ہی ہمیں جو already ہمارے پر جو کرزہ ہے اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے اس کرزے کو اتارنے کے لئے اگر ہم کرزے کی ہیں اگر بات کرتے ہیں تو کمپنی کو پندرہ کروڑ روپے کا کرزہ ہے شورٹ ٹم کے جو بوروئنگ ہوتی ہے شورٹ ٹم بوروئنگ تو اسی بیزنس کو آگے بڑھانے والے ریزنس کمپنی بتا رہی ہے پیسے اٹھانے کے پیچھے دیس ریزنس دیکھ لیتے ہیں کمپنی رہ پی اس کے اوپر منظر ڈال لیتے ہیں تو 10 کروڑ روپے سے کمپنی کرزہ چکانے والی اور 8 کروڑ روپے ورکنگ کرنے والی جتنے پیسے اٹھا رہی اس میں سے اب کمپنی کے پاس جو مین پرموٹر لوگ ہیں ان کے اندر میں جو ریگلر نام آرہا رہا ہے ان کے پاس مین جو سب سے جڑا مالک آنا ہے پھر دوسرا ہے میس منجولا انم لائی ان کے پاس میں 20% کی کمپنی شیئر ولڈ ہے تو یہ مین جو پرموٹر کی لسٹ میں یہ دو لوگ ہی ہیں آز کے دن اب ان میں سے ایک اچھے کسے لائیسنس آز کے دن میں اچھا کسے ٹریک ریکوڈ ہے اچھے سے کام کرنے کا اس ٹائپ کے جو فیلڈ ہے اس کے اندر میں کام کرنے گا تو یہ ہی مین لی کمپنی کو چلا رہے ہیں کمپنی کے اوپر میں سولہ پرسینٹ کے انٹریسٹ سے کمپنی نے دس کروڑ روپے کار انسیکیور لون لے رکھا ہے کمپنی کے اندر میں کش کرنچ چل رہا ہے جب کمپنی ہائر انٹریسٹ کے اوپر لون لینے تیار ہو جاتی ہے اس کمپنی کا جو لوگو دونوں کو دونوں ریجسٹر ہیں وہاں کو issue نہیں ہے کمپنی جو سائن کرتی ہے آج کے دن جو کمپنی کے پاس میں دو بوئنگ ہیں جو کمپنی نے رینٹ پہ لے رکھے ہیں لیز پہ لے رکھے ہیں مطلب کمپنی میں بھی کام کر رہی ہے اور دونوں کے دونوں کے دونوں دونوں کے اوپر میں دیکھو ائر کراف اندسٹری کے اندر میں اگر کوئی رینٹ پر لیتا ہے تو وہاں پہ جو چلتی درائی لیز دو ٹائپ کی لیز ہوتی جو بھی مینٹیننس بغیرہ ہوتا ہے جتنے بھی ریکولیٹری ہوتی ہیں جو بھی کام کرنا جو مینٹیننس وغیرہ جو بھی باقی بات ever وہ سب کچھ جو کرائے پر دیتا ہے وہ سنبھالتا ہے درائی لیز کے اندر میں صرف مالک رہتا ہے وہ صرف مالک ہے باقی سارے کام جس نے کرائے پر لیا ہے وہ سنبھالتا درائی لیز اندر منصہ ہے کمپنی کی جو سیل آ رہی ہے وہ اکسپورٹ سی زیادہ آ رہی ہے انڈیا کے اندر میں جو اپریشن سیل کم آ رہی ہے بات ٹھیک ٹھاک ابھی واپس بڑھ رہی ہے پچھلے سال کے مقابلے سو 91% جتنا بھی کمپنی ریوی کمار اس میں سے اکسپورٹ جو ہو رہا مال سب سے زیادہ پروفیٹ ہے وہ ہی سے آ رہا ہے اور وہ ہی زیادہ انکریز ہو رہا ہے نیچ دیکھتے ہیں کمپنی کا جو 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 وہ یوز کرتی ہے آفیس ریجسٹر آفیس وہ کمپنی دوارہ آنڈ نہیں ہے وہ دیپک پرسلامن کی دوارہ آنڈ ہے بٹ وہ یہاں پر کوئی رینٹ نہیں لیتے ہیں باقی کمپنی کے پاس دو کمپنی آفیس اور ہیں جن کا کمپنی اچھا سا رینٹ پی کرتی ہے ایک تو یہاں پر تمیل نادو میں بتا جار ہے دوسرا یہاں پر سکین شوٹ لیا گیا دونوں ہی رینٹ بیسیس پہ کمپنی دوارہ آنڈ نہیں بار یہ ہے تو کوئی بھی پروپرٹی کمپنی دوارہ آنڈ یہاں نہیں ہے نیچ اگر دیکھا جائے تو یہ دیپک پرسونا منجی کے دوارہ جو بیسک ڈیٹیل سا ہون کی خود کی اب یہاں پہ جو میرا ایک concern ہے جو کہ میں نے بھی سکیپ کڑیا تھا جس کو میں آج میں ڈسکس کر رہے ہیں مطلب کمپنی جو پرموٹر لوگ ہیں دوسری کمپنی دیکٹر پرموٹر کا رول پلے کر رہے ہیں دیکھت یہ ہے وہ دوسری کمپنی جن میں دیکٹر پرموٹر رول پلے کر رہے وہ بھی یہی سیمیلر کام کرتی ہیں تو پوئنٹ دکت یہاں پر آئے گی کہ اگر ہم اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں گے تو اس میں پرموٹر ریٹر کا سٹیک ہے وہ صرف 42-43% کیا رہے جانے والا ہے جو دوسری کمپنی جن میں یہ مالک ہیں تو وہاں پر اگر کوئی زیادہ پروفٹ میں جیسے فلائ sbs aviations mr r indama technique یہ جو کمپنیا ہیں اس step کی تین کمپنیا ہیں یہاں پر دو کا نام لکھا ہو ہے تین کمپنیا ہیں جن کے اندر پرموٹر ڈیریکٹر جو اس کمپنی میں بھی رول پرموٹر پرموٹر سٹیک یہ تین جو کمپنیا نام ہے جو گروپ کمپنی ہیں یہ بعد میں کھلی ہیں اس کمپنی کے 2013 کے اندر میں کھل گئی باقی جو وہ کمپنی ہے وہ 2017 2020 اس ٹائپ سے کھولی گئی ہے سمجھ یہ ہی ہے صرف ایک ماتر میرے جو سب سے بڑی سمجھ نظر آئی ہے کمپنی جو جتنا پروفیٹ کمپنی کمائے گی اس کا بہت کم حصہ پلے آئے گا تو یہ کیوں نہ بیجنس جو کمپنی کرتی ہے ان دوسری کمپنی ہے جو سیم سائے کام کرتی ان کو دے دیں گی تو وہ سے ان کو نیٹ پروفیٹ زیادہ اچھے سے آئے گا تو ان و سوچیں گے اب اس کمپنی کے نام پہ ایسا کچھ انٹریسٹنگ ہے بھی نہیں جیسے مانکے چلو کہ کوئی زمین ہو جو پروپرٹی ہو کمپنی کے نام پہ نہیں ہے ائرکرافٹ جو کمپنی کے نام پہ لے رکھیں تو کل کو لیز ختم ہو جائے گی بول دیں گے کہ مالک تھوڑے مالک ہوتی تو یہ کمپنی ان ائرکرافٹ کو دوسری کمپنی کو لیز پر دیتی تو مہا سے پیز آز دا تو اس کمپنی کے پاس میں اکسٹر الگ سے کچھ بھی نہیں پورا پورا یہاں پہ کچھ ایکسٹر بینیفیشل بینیفیٹ یا پھر کچھ انٹریسٹ یا پھر کوئی ایسا ہے نئی کمپنی کے پاس میں کمپنی کے نام پہ تو اب مینیجمنٹ کے اگر آپ کو بروسہ کرنا ہے تو فیوچر کے نام لانگ ٹرم کے نام جا سکتے باقی فیلال کے طور پہ کمپنی کا جو سیل ہے جو ریوینیو ہے وہ اچھے طریقے سے بڑھ رہا ہے بہت یہ تب تک بڑھ رہا ہے باقی اگر فیوچر میں گھٹ بھی سکتا ہے سیم کمپنی کے مالی اب آج کے ساب سے پی اور پی بی ریشو نکال دیکھا جائے تو سیونٹی فور کروڑ روپیز کمپنی اٹھا رہی ہے اور دھیان رکھئے گا ہنڈریڈ کروڑ روپیز سے اگر پیسے اٹھاتی ہے کوئی بھی کمپنی تو ایک الگ سے ایجنسی ہائر کرنے پڑتی ہے کمپنی کو جس وقت چیز کے لئے پیسہ اٹھا روپیز تو یہاں پہ 73 روپیز ہے تو مینیز 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 کرے گا کس کیا سے کیسے پیسے لگنا ہے ہمیں تو بتایا جارہا کہ سچ میں لگائیں گے مینیز 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 امانداری پیسے اگر امانداری آگئی یہاں پہ کتنا پیسہ اٹھا رہے 73 اور کمپنی مارکی کپ نیٹ ورث کتنی 100 تو کمپنی کا 1.7 پی بی ریشو جو کی اچھا ہے بورا نہیں ہے کمپنی کا خرچہ ہو رہا ہے لیز پر لیز کا پیسہ جو اگر اچھا مینی ایک سال میں دو پیسہ قتم ہو جائے گا اگر کوئی نیٹ ورث کمپنی کے پاس میں ایس ایک کائنڈ او ایس ہے نہیں اگر بیزنس کم ہو گیا تو پھر لگ بیزنس چلتا رہا ایمانداری بنی رہی بیزنس بہت چلے نہیں بنی رہی ایمانداری یا بیزنس نہیں آیا دوسری کمپنی میں شفٹ ہو بھی ٹھیک لگ رہی رسک ہیں وہ میں نے آپ سے ڈس کس کر لی that's all کل پھر ملتے ہیں نئے ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ میں see you tomorrow